جے گے ٹونٹی فور سوان کے ڈجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں زہر سین بڑھگام سے اگر ہم بجلی کے حوالے سے پاور کے حوالے سے بات کریں تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی موس میں سرمانی دستکی دی ہے اور یہ حال ہے بجلی کا خالی چار یا پانچ گھنٹیں انہیں بجلی حرام ہوتی ہے انہوں نے یہی کہا کہ جب سردیوں کا موسیمائی کا برباری ہوگی تب اس کا کیا حال ہوگا اس حوالے سے ہم نے جائزہ لیا سڈکو ریسٹنگ سٹیشن کا جو کی اومپارا کو پاور سپلی کرتا ہے اس کے محلک علاقوں کو کرتا ہے اور وہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ خالی چار یا پانچ گھنٹیں ہمیں بجلی رہتی ہے باقی جو بجلی ہے وہ گل ہے انہوں نے زلین تظامی سے یہی کہا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے بجلی فارم کی جائے اگر ہم کٹو جی کے حوالے سے بات کرے تو میٹرڈ ایریا میں چار گھنٹے کی اور نون میٹرڈ ایریا میں آٹھ گھنٹے کی کٹو جی کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں خالی پانچ یا چھ گھنٹے ہی بجلی رہتی ہے باقی جو وہ گل ہوتی ہے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے مطالبات پورے کیے جائے ورنہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے اب جوڑے رہے ہیں جی کے ٹونٹی فور سیون ڈیجل پلیٹ فارم کے ساتھ کوئی نہیں سب بے بنیاد جھوٹ پر مبنی ہر ایک بات جو یہ کہتے ہیں آپ دیکھیں میٹر لگائے سب کچھ لگائے لیکن پھر بھی کیبلز لگائے پھر بھی آٹھ نو گھنٹے بجلی ہی نہیں رہتی ہے اس کے بعد بھی پھر گریڈ کا مسئلہ ہوتا ہے پھر گریڈ میں فالٹ یہ ہے کوئی بجلی نہیں چلتی ہے یہ سب بے بنیاد وادے ہیں جھوٹے وادے ہیں بہت مشکلات لوگ سردی سے ٹھٹھے رہے ہیں آئندہ پتہ نہیں ابھی بیرپ بھی نہیں ہوئی آئندہ کیا ہوگا یہ ابھی سے پہلے کی بات ہے ونٹر شروع ہونے سے ہی پہلے کی بات ہے تو آئندہ کیا ہوگا تو اللہ جانے اپیل چاہیں گے گورنمنٹ ساہی کہ اپنے بادوں کو پورا کرے وارنہ ہمیں مہربانی کر کے یہ پولز ہول اکھاڑے یہ وہ ٹرانس فارمر اٹھائیں گا ہم جینتی جیئیں گے اللہ کے برو سے جو یہ ہمارا امپورا علاقہ ہے اس میں کافی گاؤں آتی ہے ساتھ میں ہمیں سیڈکو سے آتی ہے جو بیجلی جو آتی ہے وہ سیڈکو سے آتی ہے ونٹر کی تو آپ بات میں چھوڑو ابھی کی بات ہے اس سے پہلے جو گرمیوں کا محسن تھا ہمیں تقریباً ناو دس گھنٹے بیجلی بند رہتی ہے اور گریڈ کی میسیج اب ایک نیا بانہ ان کا ہے ایک تو ہمیں کٹل میٹ ہے آپ آٹھ گھنٹے انہوں نے شروع کیے اور گریڈ کا کوئی میسیج کا مسئلہ تھا اب یہ گریڈ میسیج ہے وہ چھے گھنٹے الگ ہمیں رہتی ہے کل ملا کے چودہ پندرہ گھنٹے ہمیں جو ابھی کٹل میٹ رہتی ہے ٹوٹل ہم سفر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھرپ بھی نہیں پڑی ہے تو یہ حال ابھی ہے ہم سوچتے ہیں جب بھرپ پڑی گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا اس لئے ہم مہربانی کر کے ڈسٹرک کمیشنر بڑھگام سے ایک گزارش کرتے ہیں ہمیں سڑکوں پہ آنے پر مجبور مت کیجئے مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ جو گرمیوں کے موسم سے سٹارٹ ہوا ہے ہمیں ٹوٹل بجلی نہیں رہی ہے اب یہ گریڈ میسیج کا کیا مسئلہ ہے یہ ہم پچھلے دو تین سال سے دیکھا رہے ہیں چھے سات گھنٹے کی الگ سے میسیج ہے اور کٹل میٹ الگ سے ہمارا گریڈ انہوں نے ریسنگ سٹیشن یہاں پر بنایا ہے ہم نے اس کے لئے زمین انہوں نے پینسے کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں چالو کرتے تاکہ وہ باقی جو بڑے نئے ہاؤسنگ کالنی کا وڑی پورا کا وہ اس میں کم ہو جاتا اس میں ایک دو تین گاؤں آ جائے تھے ان کو انہوں نے بنایا چار پانچ کارار روپے لگا ہے اس میں تو فائدہ کیا ہے اس کا تو اس کو چالو کرو مہربانی کر کے تاکہ یہاں پر یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا سر بجلی تو آج چار پانچ دنوں سے بلکل کم آ رہی ہے کل صبحی نو بجے انہوں نے بجلی لی ہے شام کو دس بجے بجلی آئی ہے وہاں پہ سڑکو ہے وہاں پہ چوبیس گھنٹے پاور ہوتا ہے ہمارے کالنی کو پاور نہیں ہوتا ہے امپورا کو پاور نہیں ہوتا ہے شیخ پورا کالنی میں پاور نہیں ہوتا ہے ادھر سڑکو انہوں نے بنایا ادھر سڑکو میں چوبیس گھنٹے بجلی ہو رہی ہے ہمارے اس محلے میں نہیں ہو رہی ہیں بجلی کی وجہ سے اس وقت سر پوری پرابلی میں ہے ہر کوئی چیز اس وقت بجلی سے ہی ہو رہا ہے سر بجلی ہونی چاہیے اور کے ہر کوئی چیز اس وقت بجلی سے ہی ہو رہا ہے